گاجر کینسر سے لڑنے میں کیسے مدد دے سکتی ہے؟ گاجر کھانے کے حیران کن فوائد سامنے آگئے سائنس دانوں نے دریافت کیا ہے کہ گاجر کینسر سے بچنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے اور کرسمس ڈینر کے دیگر روایتی اناثر صحت کے لیے فائدہ مند ہیں نیو کیسل یونیورسٹی میں ہونے والی ایک تحقیق میں پتا چلا کہ ہر ہفتے سبزیوں کی پانچ سرونگ کینسر کی تمام اخسام کی نشنما میں بیس فیصد کمی سے منسلک ہے فور سائنس اینڈ نیوٹریشن میں تنقیدی جائزے میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں بتایا گیا کہ فی ہفتہ صرف ایک سرونگ کھانا اب بھی نمائی کمی لاتا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو کبھی گاجر نہیں کھاتے ان کے مقابلے میں بیماری کے امکانات چار فیصد کم ہوتے ہیں تحقیق کے لیے سائجدانوں نے تقریباً دو سو مطالعات اور چار اشاریہ سات ملین شرکا کا ایک منظم جائزہ اور میٹا تجزیہ کیا گاجر میں بہت سے مختلف مرقبات ہوتے ہیں جن کے بارے میں بیٹیا کیروٹین کے ساتھ صحت کے فوائد کے لیے تحقیق کی گئی ہے یہ مرقب سبزیوں کے روغن کا سبب بنتے ہیں ماضی میں سب سے زیادہ تحقیق کی گئی ہے لیکن تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ کیروٹین کے بجائے پوری گاجر کافی مقدار میں کھائے جانے پر کینسر مخالف اثر فراہم کرتی ہے نیو کیسل یونیورسٹی کے ہیومن نیوٹریشن اینڈ ایکسوسائز ریسرس سینٹر کے پی ایچ ڈی کے طالب علم چالس سو جوبر نے اس تحقیق کی قیادت کی انہوں نے بتایا کہ بہت سے محققین نے پہلے گاجر کے فوائد کو دیکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس تذیہ کرنے کے لیے بہت زیادہ ڈیٹا موجود تھا تاہم زیادہ تر پچھلی مطالعات بیٹا کیروٹین پر مرکوز تھی جو نارنجی کیروٹنائیڈ فائٹو کیمیکلز میں سے ایک ہے جو نارنجی گاجروں کو اپنا زنگ دیتی ہے بدقسمتی سے بیٹا کیروٹین نے کنٹرول شدہ تجربات میں کینسر پر زیادہ فائدہ مند اثر نہیں دکھایا نتیجے کے طور پر ہم نے گاجروں کا مطالعہ کیا کیونکہ ان میں مختلف قسم کے فائٹو کیمیکلز پولی ایسیٹلین جو بے رنگ ہوتے ہیں لیکن کینسر پر گہرے اثرات رکھتے ہیں ہمارے مطالعے کے لیے ہم نے کینسر کی مختلف اقسام کو دیکھا اور ہمارے تذیہ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ فی ہفتہ گاجر کے پانچ حصے کھاتے ہیں ان میں اس بیماری کے ہونے کا خطرہ بیس فیصد کم ہوتا ہے دریس نائنکروں کے ایک مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ انہیں بھوننے یا عبالنے سے زیادہ ان کی صحت بخش خصوصیات کو محفوظ رکھتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں بھاو دینے سے گلوکوزینولیڈز برقرار رہتی ہیں جو جسم کو دائمی حالات جیسے زیابتیز اور کینسر سے لڑنے میں مدد دے سکتی ہے گلوکوزینولیڈز ایک اہم مولیکیول ہے جو کہ خراب دی این اے کی مرمت اور کینسر کے ٹیومر میں سیل کی موت کو فروغ دینے سے وابستہ پروٹین کے ساتھ عامل کرتا ہے نیو کیسل یونیورسٹی میں فوڈ اینڈ ہیومن نیوٹریشن کے سینٹر لیکچورر ڈاکٹر کرسٹن برینڈڈ نے کہا اگر آپ برسلز کے انکروں کو عبالتے ہیں تو آپ پانی میں بہت سے اہم مرکبات کھو دیتے ہیں اگر آپ انہیں بھونتے ہیں تو وہ کھانا پکانے کے دوران ٹور جاتے ہیں اس لیے بھاپ ہی وہ ہے جو حتمی مسنوعات میں ان میں سے زیادہ تر مزدار اور سہت بکش مرکبات فراہم کرتی ہے ماہرین نے آلو کی دو سو پچاس اخسام کا بھی متعلق کیا جن میں تب کی خصوصیات سے لے کر بیماری اور موسمیاتی تعلق کے خلاف مضاہمت کرنے کی صلاحیت تک مختلف خصوصیات کو دیکھا اور بھوننے کے لیے بہترین قسم کا جائزہ لیا آلو فائبر سے بھرے ہوتے ہیں اور اسے ائر فیر میں سہت بکش کرکرہ پکایا جا سکتا ہے